سلام نیکو ویورز ویلکم بیک تو میرے چینل کمال احمد مخاطب ہو آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آج تھوڑی جو ہے وہ ویڈیو ڈیفرنٹ میں بنا رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے سپیشلی بیگنرز جو ینگسٹر بوائیز ہیں گرلز ہیں ہمارے گھروں کی جو ہماری بہنیں ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں گاڑیاں لیتے ہیں لیکن اس کا ہمیں بیسک پتہ نہیں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہم نے اس کو چیک کیا کرنا ہے تو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں جو تھوڑی اویرنس ویڈیو ہے وہ بتاؤں گا کہ آپ نے میجر ایسی کونسی چیزیں ہیں جو گاڑی میں ڈیلی بیسس پہ چیک کرنی ہے جس سے آپ کی گاڑی جو ہے وہ لانگ ٹائم تک پرفیکٹ بھی رہے گی کوئی فالٹ بھی نہیں آئے گا اور اگر ان کے کوئی فالٹ آ بھی گیا تو آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا تو اس کی کمپلیٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ہی کریں آل پر جا کر بیل آئیکن پریس کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تو چلتے ہیں اس کے کمپلیٹ ریویو کی طرف آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی اویرنس کے لیے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے سب سے پہلے چیک کرنی ہے تو آئیں اس گاڑی کو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹنگ کے بعد کیونکہ آج کل آپ کو پتہ سردیوں کا سیزن ہے تو سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ گاڑی آپ کی جب سٹارٹ ہو جائے نا تو آپ نے گاڑی کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آگے درہ کیمرہ لے گیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ یہ لائٹ دیکھ رہے ہوں گے ویورز یہ والی لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں it means کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ابھی انجن بلکل کول ہے تو اس کو آپ نارمل جو ہے تیمپیچر اس پہ آنے دیا کریں اس کے بعد یہ لائٹ جو ہے وہ غائب ہو جائے گی تو اس چل کر اب آپ کو میں انجن کی چیزیں دکھاتا ہوں یہ فارمولا جو میں آپ کو بتانے لاؤں گا اس کو آپ نے اپنانا ہے آپ بلیو کریں کہ لانگ ٹرم تک آپ کی گاڑی جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ریکل فارمولا ہے جی پاور پاور پی فور پیٹرول او فور آئل اور ای فور الیکٹرک ڈبلیو فور وارٹر اور آر فور ربر ربر مین پی فور پیٹرول پیٹرول آپ نے مین ٹرین رکھنا اور کوشش کریں پیٹرول اچھا ہی ڈلوائیں اور انجن میں آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ گاڑی ریزرف پہ چلی گی بھی اور آپ ریزرف پہ گاڑی سلاتے جا رہے ہیں ریزرف میں جو پیٹرول گاڑی کے اندر تھوڑا رہ جاتا ہے اس کے اندر رہ سا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہمارے ملک میں پیٹرول بھی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے تو پی فور پیٹرول مینز کے آپ نے پیٹرول مینٹین رکھنا ہے اور او فور آئل آئل بھی کہ انجن آئل آپ نے اپنا اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے ڈبلی پور وارٹر وارٹر مینز کے ریڈی ایٹر کا جو کولنٹ ہے جو وارٹر ہے اس کو بھی مینٹین رکھیں ای فور الیکٹرک الیکٹرک کا جو سائن ہو جاتا آپ کی بیٹری پر اور آر فور ربر ربر مین ٹائر لانگ پر جانے کے لیے یہاں لوکل میں بھی آپ چلاتے ہیں تو آپ اپنا ٹائر کا پریسر جو آپ وہ مینٹین رکھیں ویورز آپ کے ٹائر کا پریسر اگر مینٹین ہے تو نہ آپ کا سسپینشن خراب ہوگا اور نہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کو فیول کی ایوریز کام دے گی تو میں اب آپ کو ٹپس جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے گاڑی کو ڈیلی بیسس پہ چیک کیا کرنا ہے اب یہ آجاتا جی گاڑی میں ایک سیکنڈ بند کرنوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پیٹرول کا آپ کو میں نے بتا دیا اس کے بعد دین آپ نے چیک کیا کرنا ہے یہ آپ کی جو ہے سٹک ہے انجن آئل کی تو ویورز اس کو پہلے ساف کر لو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو میکسیمم لیول ہے نا وہ ویورز یہ ہے لو لیول جو ہے وہ یہ ہے اگر آپ کا لیول جو ہے وہ پورا میکسیمم پہ ہے اٹ مینز آپ کی گاڑی کا آئل جو ہے وہ کمپلیٹ ہے پورا ہے مکمل ہے آپ کا آئل جو ہے وہ گاڑی کھا نہیں رہی دوبارہ ذرا میں اس کو چیک کر لو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ پورا اس کا لیول آئی اس کا آئل کامنی ہے اور براؤنیس لوک میں اگر یہ کالا ہوتا تو اس کا مطلب آپ نے انجن آئل جو وہ چینج کروانا ہے پھر اس کے بعد آپ کا یہ آ جاتا ہے ویڈ شیل واشر لیکوٹ اس کو بھی آپ اپنا مکمل رکھا کریں یہاں تک اس کو فول رکھیں اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا اور میں آپ کو بتاتا ہے تو لو سمپل آپ نے وارٹر مت اس میں ڈالا کریں اس وجہ سے کہ جب آپ کی گھڑی کے سکرین کے اوپر لانگ پہ جاتے ہیں تو مچھر بھی لگتے ہیں اور ڈسٹ بھی اگر آ جائے تو آپ سمپل پانی نہ یوز کیا کریں پانی کے اندر تھوڑا سا آپ سرف ڈال لیا کریں یہ شیمپو ڈال لیا کریں تاکہ آپ کے وائپر ربر کو بھی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے اور سکرین کو بھی نقصان نہ پہنچے یہ آپ کہا جاتا تھی بریک فیول آپ نے اس کو بھی کمپلیٹ رکھنا مکمل رکھنا اس میں بھی آپ کا میکسیمم اور لو لیول ہے اگر وہ میکسیمم تاکہ ہے تو ایٹ مینز وہ پورا لو پہ جاتا تو آپ اپنا یہ بریک آئل جب وہ اس کو پورا کریں دین اس میں آ جاتا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ایٹر کا یہ لیول ہے پانی کا اگر تو آپ کی گھڑی ہیٹ ہے تو اس کو آپ نے کبھی بھی مت کھول لیں کبھی بھی نہیں آپ نے اس کو کھولنا اس کو پہلے چیک کر لیں کہ گھڑی آپ کی ٹنڈی ہے اس کو آپ کھول لیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کا یہ لیول جو ہے وہ پورا ہے اب اس کے اندر جو سب سے مین چیز ہم اکثر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ یار اس کے اندر آپ نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پانی ڈالنے گے بیڑا غرق ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے کولنٹ ڈالنا کولنٹ کے لیے آپ کو یہ بوٹل ملتی ہے اس بوٹل کے اندر بھی آپ کا لیول جو ہے وہ اس بوٹل کے اوپر انہوں نے منشن کیا ہے وہ میکسیمم اور لو لیول اور یہ الیکٹرک ہے یعنی کہ آپ نے اس کو جب فل اگر رکھنا ہے کولنٹ ہی ڈالنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی کرے گا جو ترینیشنل کار ہے پرانی اس میں آپ کو ہوتا تھا کہ آپ نے خود اس کا لیول پورا کرنا ہے اور ریڈیئٹر اگر آپ کولنٹ ڈال رہے ہیں تو آپ کا ریڈیئٹر لانگ ٹائم تک چلے گا نہ اس میں رسٹ آئے گا اور نہ بلوکی جو ہی کی وہ سرکل چلتا رہے گا مین اس کے اوپر آ جاتے ہیں یہ ای فور الیکٹرک آپ کی یہ جو بیٹری ہے گاڑی کی اگر اس کے اندر ایسیڈ ڈلتا ہے یعنی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسیڈ اس پر ڈلنے والی بیٹری ہے درائی بیٹری نہیں ہے تو سردیوں میں آپ نے خصوصی اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ اس کے یہ کیاب جو ان کو اپن کر کے تو اس کے اندر اپنا لیول جو بیٹری کا وہ دیکھیں اگر وہ منیمم ہوا ہے تو آپ اس کے اندر ایسیڈ ڈال کے اس کو پورا کریں تاکہ سردیوں میں آپ کی گاڑی نہ بیٹری کا آپ کو ایشو دے نہ آئل کا ایشو دے یہ ان چیزوں کا یہ مین چیزیں جو ہر گاڑی کے اندر چیک کرنی پڑتی ہیں اور جو ہماری خواتین یہ ینگسٹر جو ہمارے بھائی ہیں بچے ہیں وہ کرتے کہ گاڑی خریدی سارڈ کی اور بگاتے رہے آپ نے ان چیزوں کو مینٹین رکھنا تاکہ آپ کی گاڑی کو نقصان نہ پہنچے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ان چیزوں کو آپ لے کر چلتے ہیں جو آپ کو میں نے فارمولا پاور کا بتایا ہے وہ اگر آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں تو آپ کی یہ لانگ ٹرمز تک گاڑی جو ہے پرفیکٹ چلے گی ائر پریسر جو ویل کا ہے وہ آپ نے لازمی پورا رکھنا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اوپر آپ کی گاڑی نے دوڑنا ہے اور پیٹرول کی ایوریج بھی جو ہے وہ بلکل صحیح رہے گی گاڑی کی پیٹرول ایوریج آپ کو زیادہ ملے گی آپ کے سسپینشن کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا اب وہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ گاڑی کے اندر ویل کے اندر پریسر آپ نے کتنا رکھوانا ہے تو میں آپ کو یہ بھی ٹپ دے دیتا ہوں آپ اپنا ڈرائیونگ ڈور اوپن کریں گے تو ویورز اس سائٹ پہ اگر آپ آجیں میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ کا ٹائر سائز بھی آپ کو منشن اس پہ کر رہا ہے ایک سو پچھتر ساٹھ آر سولہ اور یہ آپ کو ویل کا پریسر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر منشن کر رہا کہ آپ نے کتنے پاؤنڈ جو ہے وہ ہوا اس کے اندر رکھنی ہے اور اگر یہ جاپنس میں ہے تو آج کل بڑا سمپل آپ گوگل پہ جا کے آپ گوگل ٹرانسلیٹر پیکج جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ ٹرانسلیٹر آپ اس کی پیکچر لے کے اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کو اس سارا اردو کے اندر آ جائے گا یہ فارمولا آپ نے اپنانا ہے اور آپ کی گھڑی لانگ ٹائم تک چلے گی کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا میں اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا آپ میرے چینلوں کا سبسکرائب کریں بیل آئیکن آل پر جا کر پریس کریں اس کا فائدہ بھی آپ لوگوں کے لئے ہی ہے کہ آپ کو ڈیلی نوٹیفکیسن ملتی رہیں گی اور اس طرح کے چھوٹے موٹے ٹپس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کو یہ اگر پرابلم پیش ہے تو ورکشاپ ویزٹ نہ کرنا پڑے میجر ایک اور چیز پر جاتے جاتے بتا دوں اگر آپ کی گاڑی کے اندر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کیمرہ کی لائٹ آ رہی ہے تو اٹ مینز اس کا جیپنیز گاڑیوں میں اس کا جو ہے وہ فنکشن یہ ہے کہ چیک انگل لائٹ وہ ہوتی ہے وزٹ ٹو ورکشاپ مرسیڈیز میں آپ کو فرنٹ پر لکھا وہ آ جاتا ہے کلیسٹر کے اندر اس کے اندر آپ کو لائٹ آتی ہے اس کا آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے مگر ایس اون ایس پوسیبل آپ کسی ایسی ورکشاپ کمپیوٹرائز ورکشاپ پر وزٹ کریں جو آپ کو کمپیوٹر لگا کے اور اس کا بتا دے کہ اس کے اندر چیک انگل لائٹ آنے کی ریزن کیا ہے اس میں سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ بریک پیارڈ اگر آپ کے جب وہ گز گئے میں ہے تو تب بھی آ جاتی ہے سپیسلی اگر انگل آئل کم ہے اس کا لیول اگر ڈاؤن ہے تو وہ تب بھی آتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے اگر آپ مینٹن رکھیں گے تو چیک انگل لائٹ بھی نہیں آئے گی تو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ جل ملاقات ہوگی thank you so much take care اللہ حافظ